آہہہہؑ Uh Welcome Back Uh Friends My YouTube Channel internet My प्रेट्रेट्र प्रेट्र मैंने प्रेट्र वीजिडियो में आपको बताया कि हम डॉपल कीसे डिजैन करते हैं CSF में अ तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले हम लेबल ले 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 है یوزر نیم ٹھیک ہے اور اس لیبل کو ہم کلوز کا دیتے ہیں میں نے آپ کو کرایا ہے اس ٹیمل میں یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں لیتے ہیں انپوٹ ٹیپ ٹھیک ہے ٹیپ ٹیک ہے ٹیپ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیپ ٹیک ہے اور اس کے بعد میں انپوٹ ٹیپ ٹیک ہے اس کی میں کلاس رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ممبولیہ اگر آپ کی مئن ہے اگر آپ کی مکس کی میر میٹھی پورا میرے پڑھیک سبف year پہ have uh within اس کے بعد میں بیاں ڈال دیتا ہوں اور ایک اور بیاں ڈال دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں اتنا کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک کوپی کرنے کے بعد یہ ہمیں پیسٹ کر لیتا ہوں اب اس کو ہم سیو کر کے دیکھتے ہیں اس کا ریزولٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اور ایک بٹن لے نائم نے سمیٹ کا یہاں لیتا ہے اینپٹ ٹائن، سمیٹ ٹھیک ہے ڈالیو نے لانی ہے اس کے پڑ ایڈی کر سمیٹ کر لیتا ہے ہے کوئی بھی ڈیزائن کرتا ہوں ڈیزائن کرتا ہوں ڈیوزر دیکھو اب میں ایک کلاس کو کیسے ڈیفین کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ڈاٹ سے اس کی کلاس میں میں نے دی اس کو میں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے اس کی ہائٹ سیٹ کرتا ہوں ہائٹ میں نے دی اس کی 30 فکسل ٹھیک ہے اور پھر دی 200 فکسل ٹھیک ہے اور ایک اس میں اور پروپٹی ہوتی ہے بورڈر رکھیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کرواں گا بورڈر ریڈیس کر دیتے ہیں ہمم ہم بورڈر ایسے ہوگا یہ ہے ریڈیس ٹین پکسل اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈیزائن ہوگا ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے اس میں اس کی ہے اس کی ہائٹ اس کی coloursست کی کراس میں ہائٹس ایٹ کی不用 terus ٹھیک ہے اور آپ کی اس کا کلرسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال میں کلر میں کر دیتا ہوں لیٹ یہ پروپٹی آپ کو بتاؤں گا کلر کیسے یہ دیکھو کلر ٹھیک ہے یہ اس کا کلرری سٹ ہوگیا انہوں نے ہمارا کیا تھا ڈیسارمیٹ اس کی آئی ڈی کو کیسے ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں اس کی بھی میں ہائٹ سیٹ کر دیتا ہوں سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کا بارڈر بھی کر دیتا ہوں اور اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا login from design in css میں تو آپ بھی ایسے ایک سے زیادہ کولم لے سکتے ہو تو میں یہاں کر دیتا ہوں جہاں میں نے username کیا تھا ٹھیک ہے اور میں یہاں کر دیتا ہوں password جہاں input time میں نے ٹیکسٹ بھی سی وہاں میں password کر دیتا ہوں